سب سے پہلے بات کریں گے انیمل ٹیلر کی جس میں انبیر کبور لیڈ کریکٹر میں ہیں بوبی دیول وغیرہ بھی ہیں اور انیل کپور وغیرہ بھی ہیں تو بہترین ٹیلر آیا ہے آر ایٹ مووی بنائی ہوئی ہے خطرناک ایکٹنگ ہوئی ہوئی ہے اور جس میں انہوں نے ایک باپ کے کریکٹر کو انہوں نے آئیڈیلائز کیا جس کے اندر وہ اپنے باپ سے بہت کلوز ہوتے ہیں اس ٹیلر میں ہمیں ایک باپ اور بیٹے کی بانڈنی دکھائی گئی ہے کہ کس طرح بیٹا اپنے باپ کو اپنے لیڈیلائز کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک باپ کیسا ہونا چاہیے اپنے بیٹے کے ساتھ اور انبیر کبور کام دیکھتے ہیں کہ جب وہ جوان ہوتا ہے تو وہ ایک مافیا گینگسٹر کا گھول پلے کر رہا ہے کوڈ انڈو ٹیلر ہے اس میں مووی میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ انہی لوگوں کو مار رہا ہے جن کی دشمنی ان کے فادر کے ساتھ ہوتی ہے پھر جن سے اس کے فادر نے پنگا لیا ہوتا ہے پوری کہانی اسی کے راؤن ہی گھومی گیا اور انہوں نے کوئی بھی چیز سپوائل نہیں کیا یہ سب سے اچھی بات ہے اور مووی جو ہے ایک دسمبر کو آئے گی وہ دیکھیں گے دیکھیں گے اس میں کیا ہونے والا ہے اور انڈ میں جو بوبی ریول کی انٹری ہوئی ہے اس نے تو زبردست قسم کا ایک جان ڈازی ٹیلر کے اندر ہو رہی دیکھنا ہے کہ اس کا ویلن کیا کر رہا ہے اس مووی کے اندر مونار دی لگیسی آف دی مونسٹر کی بات کر رہے تو اب تک اس کے محصے شاید تین اپسوڈ آ چکے ہیں اور اب تک سے میں نے ایک ہی دیکھا ہے اچھا لگا مجھے ہنڈی ڈیوٹ میں آویلیبل نہیں آپ انگلیس میں ہی دیکھو گئے لیکن ایپل نے لانچ کیے کافی اچھا اور اس کے ویجیل گرافک سی جی آئی بڑا زبردستے اس کے اندر بیک کی سٹوڈی دکھائیں گے کہ پہلے مونارک کس طرح سے منع اور اس نے کس طرح سے مونسٹر پر اپنی ریسرچ شروع کی اب تک تو میں نے خیال اپسوڈ 1 ہی دیکھا ہے آگے دیکھوں گا اپسوڈ 2 3 میں کیا ہوتا ہے اب تک کی جو اس کی ریٹنگز ہے وہ کافی موویز سے بھی اچھی جا رہی ہیں اس کے بعد بات کرنے ہیں مارول کے نیو ٹریلر کی جس میں انہوں نے ورٹیف سیزن 2 کا ٹریلر لانچ کیا ہے اس میں بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا ہم کو جس میں سب سے بہترین اور سب سے ہائپ کرنے والا جو اپسوڈ ہے وہ ہے ہیلا جب اینڈ رنگ کے لیے شانگشی کے فادر کے پاس آتی ہے جس میں ساتھ میں آرڈن بھی ہوتا ہے تو وہ سب سے بہترین دیکھنے والا اپسوڈ ہوگا اس کے علاوے اس میں کوئی نئے نہیں کہانے اسپلور کریں گے تاکہ وہ آگے آنے والی مارول کی موویز کو شیٹ اپ کیا جائے کیونکہ انہوں نے سیزن 1 کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں دکھائی تھی جو آگے جا کے موویز میں کونسپ بنا انہوں نے سپریم سٹینج دکھایا جو آگے جا کے دوٹر سٹینج 2 میں ہمیں نظر آئے تھے ورٹیف سیزن 2 بائی دسمبر سے لگاتا ہر دن ریلیز ہوگا اور مارول والوں نے کرسمس اور ہیپی نیو ایر کے ہولی ڈیز کو نظر میں رکھتے ہوئے ریلیز ڈیٹ جو ہے اس طرح کے آس پاس ہی رکھی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ہولی ڈیز کو انجوائے کر سکیں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا کے نیا دیکھنے کو ملے گا اور میں کافی ایکسٹائٹڈ ہوں سیزن 2 دیکھنے کیلئے کیونکہ سیزن 1 اچھا تھا سیزن 2 اس سے بھی بیٹر لگ رہا ہے کے بعد بات کی جاتی ہے میڈم ویپ کے ٹریلر کے جو کہ سونی نے لانچ کیا ہے اسی ہفتے اور وہ کافی اچھا تھا دیکھنے میں لیکن اتنا خاص نہیں لگا کیونکہ اس کے بارے میں کسی نے کچھ پڑھا نہیں کچھ جانتے نہیں ہے کومس کے کریکٹر سے اس کے اندر تو جنہوں نے کومس پڑھی ہوگا اس کو چیز کا آئیڈیا ہوگا میں اس پر بھی ایک ویڈیو بناوں گا میڈم ویپ کے ٹریلر کے اوپر اگر اس کا ٹریلر ٹو لانچ ہوتا ہے تو اس ٹریلر میں میڈم ویپ کو دکھایا گیا جو کہ ایک فیمیل کریکٹر ہے سپائیڈر مین یونیورس کی جن کو ایک فیوچر الیوجن آتے ہیں جو آگے ہونے والے انسیڈنٹ ایکسیڈنٹس کو دیکھ لیتی ہیں اس میں ایک اور کریکٹر بھی ہے جو کہ سپائیڈر مین کی طرح دکھتا ہے پر وہ ایک چلی میں سپائیڈر مین ہے نہیں جو ٹریلر اسی کے اراؤنڈ گوم رہا ہے مووی آئے گی تو اس مووی میں ہمیں کیا بتایا جائے گا اور دیکھنا یہ ہوگا کہ اس یہ مووی کون سے سپائیڈر مین کی سٹوری کو سیٹ اپ کرتی ہے یا پھر اس یونیورس میں کون سے سپائیڈر مین ہے سب سے بڑے میجر پروجیکٹ کی بات کریں لوکی سیزن ٹو کا فنال ہے زبردست قسم کا انہوں نے فنالے لگیا لوکی کو انہوں نے ریڈیم کر دی اور کیا ہی کریکٹر ڈیولپمنٹ کی ہے مطلب بندے نے کینگ دی کونکرر جو کہ ہیو ریمنز تھا اس کو آورکم کر لیا اس کے لوب کو توڑ کے ساری برانچز کو اپنی پاور کے ذریعے جان دے دی اور وہاں پر بیڈیا ملٹی ورس کو ہولڈ کر گئے سب سے بہترین اینڈنگ اسی کی ہوئی ہے اس سے بیڈر اینڈنگ ہم ایسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے لوکی کے فنالے کے بعد کینگ کی کہانی کہاں چلتی ہے کیونکہ یہ خبر سننے میں آ رہی ہے جوناتر میجر کا کیس مزید کمپلیک ایڈٹ ہو گیا ہے اور مارول ہولڈ کر چلا گیا ہے کہ ان کا ٹرائل بھی ایک باقی ہے ٹرائل بورا ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ان کی کہانی آگے چلتی ہے نہیں چلتی ورنہ یہ کہانی کو ریپلیس کر کے سیدھا ڈاکٹر ڈوم کی طرف جائیں گے اور سیکریٹ وارس کو سیٹ اپ کر دیں گے جس کی ویسے ڈیڈپول 3 بھی ڈیلے پہ جائے گی اس میں ایک مہینے کی ریشوٹنگ دوبارہ دی جائے گی جس کے اندر سیکریٹ وارس اور ڈاکٹر ڈوم کے اپ کمنگ پروڈجیکس کو سیٹ اپ کیا جائے گا اس ویگ کی چھوٹی موڑی اپ ڈیٹس تھی اور آنے والے وقت میں ہر ٹوپک کی ایک الگ سے ویڈیو آئے گی تو کنیکٹ رہیے گا with swan talks ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ